آج میں آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب پر سب سے زیادہ وائرل ہونے والا چیا سیٹس کا مڈ مارکس لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ لوگوں کی سکن بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی گلوئنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایوین کے آپ کی سکن کے اوپر جو پھٹے ہوئے پیچز ہوتے ہیں سکن کے اوپر بلکل ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ایکنی کے مارکس بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر سے پس نکلتی ہے سراغ بن جاتے ہماری سکن کے اوپر تو اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ جلدی ریپیئر ہو جائے گی ڈیمیج سکن کو یہ بہت زیادہ جلدی سے ریپیئر کرتا ہے سن کی وجہ سے آپ کی سکن جو اندر سے ڈیمیج ہو چکی ہے یہ اس کو بھی بہت زیادہ تیزی سے ریپیئر کرتا ہے یہ ایک اتنا زبردست اور امیزنگ مارکس ہے کہ یہ ہماری سکن کو کورین گلاس سکن بنا دے گا یہ بہت امیزنگ ورک کرتا ہے ہماری سکن کے اپنس ٹائم کے ہی استعمال سے آپ لوگ کی سکن بہت زیادہ تیز سے برائٹ ہوگی اور سپیشلی جو گلو ہے جو مہنگی مہنگی پروڈکٹ سے بھی آپ کے فیس پر نہیں آتی تو اس کے استعمال سے آپ لوگ کی سکن پر ایک بار کے ہی استعمال سے گلو آنا سٹارٹ ہو جائے گی 100% گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں تو جلی چیز چلتے ہیں اس ریمیٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے چیا سیٹ چیا سیٹ یہاں پہ میں نے دو چمچ کے قریب لیے ہیں دو چمچ کی مقدار سے ہمارا اتنا سارا پیک بن کے ریڈی ہو جائے گا کہ ہم اس کو اپنے فیس نیک اور ہینڈ کے اوپر لگا سکتے ہیں پانی آپ نے اس میں ایٹ نہیں کرنا آپ نے اس کے اندر رو ملک ایٹ کرنا ہے اگر بکری کا دودھ ہو تو کیا ہی بات ہے دو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہمارے چیا سیٹس ہیں وہ سارا جو ملک ہے وہ سک کر لیں گے اپنے اندر اور ڈبل کانٹیٹی کے اندر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس طریقے سے یہاں ویڈیو میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی جو مقدار ہے نا وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی جیسے ہی ہم اس کو نکالیں گے نا یہ دیکھیں کتنا زبردستہ یہ پھول چکا ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو گرائنڈر مشین لے لینی ہے اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو لگانا کیسے یہ دیکھیں اب اس کا جو پیسٹ ہے وہ بن کر ہمارا تیار ہو چکا ہے سیم یہ ہی کنسسٹنسی آپ لوگ کی بن کر آئے گی جو یہاں پہ میرے پاس بن کر آئی ہے سیم ٹو سیم اب آپ چاہیں اگر تو آپ کی ایکنی پرون سکن ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل آپ کو اس کے اندر لازمی ایڈ کرنا ہے اور ایک وائٹامین ای کا کیپسول یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں اس کے اندر ایڈ کر رہی کیوں کیونکہ میری سکن کے اوپر سوٹ نہیں کرتا کوکونٹ آئل لیکن اگر تو آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ اس کے اندر کوکونٹ آئل لازمی ایڈ کریں گے کچھ لوگوں کی سکن کے اوپر نہیں کچھ چیزیں سوٹ کرتی لائک آلیو آل سوٹ نہیں کرتا کوکونٹ آئل سوٹ نہیں کرتا لیمن سوٹ نہیں کرتا جو ٹیمارٹر ہوتے ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے تو یہ آپ لوگ کی سکن کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے فرس ٹائم جو آپ کو چیز یوز کریں آپ کی سکن پر ایریٹیشن ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی سکن کے لیے نہیں ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو کوئی بھی کریم ہو کوئی بھی فیس واش ہو اسی طریقے سے ہوم ریمیڈیز میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سکن پر سوٹ نہیں کرتی یہ دیکھیں یہاں پر میرا کوکونٹ آئل نہیں لیا لیکن میں آپ لوگ کو یہی پریفر کروں گی کہ آپ نے یہاں پر کوکونٹ آئل لے لینا ہے دین آپ نے اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر اس طریقے سے تھک لیئر میں لگا کے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو لگا کر اپنی سکن کے اوپر چھوڑ دینا ہے جیسے یہاں ویڈیو میں آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا ایسی ہی آپ نے تھک لیئر اپنے فیس کے اوپر لگانی ہے یہ جو ہے نا یہ سٹریچ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ سٹریچ کرتے ہوئے اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ پریفر کروں گی کہ آپ اس کو اندہ مانننگ لگا کے اپنے گھر کا کوئی بھی کام ہے وہ کر لیں آفٹر تھٹی منٹس کے بعد آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے تھنڈے پانی کے ساتھ اور ریزلٹس آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اتنے کوئی امیزنگ اس کے ریزلٹ ہوں گے کہ آپ بولیں گے کہ یار یہ تو بہت زیادہ شاکنگ ریزلٹس ہیں کہ کسی اچھے فیس مارک سے مہنگے فیس مارک سے بھی ایسے ریزلٹس نہیں آئیں گے جو اس کے ریزلٹس ہیں تو میں آپ لوگ کو یہی پریفر کروں گی کہ کسی کی کیسی بھی سکنو سینسیٹیو ہو آئیلی ہو آپ اس کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ بہت امیزنگ فیس مارک سے اس کے ریزلٹس بہت امیزنگ ہیں اس سے میری سکن پہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری سکن سوفٹ بھی ہوئی ہے میری سکن گلو بھی کر رہی ہے پلس میری سکن پہ وائٹننگ بھی آئی ہے آپ خود چیک کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو لائیو ریزلٹ دکھا رہی ہوں تو میں آپ لوگ کو یہ پریفر کروں گی کہ اس کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ریزلٹس میں ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا آپ مجھے کونٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ